یہ دیکھ لیجئے دکھا دوں یہ دیکھ لیجئے یہ کھسی بکرا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ان کا ٹیڈا نام آپ کا کیا تھا ہے میں بھولیا مزمل مزمل دیکھ لیجئے یہ مزمل کا ٹیڈا ہے اور وہ بھی آبی کے ہیں اچھا ایک اور یہ کون سا ہے بھائی یہ بھی ابلک ٹاپرا اگلپ ٹاپرا یا ٹیڈا ٹاپرے میں ہے اچھا کلر تو یار اس کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ دیکھو اور وہ بکری آپ کی ہے وہ بھی بکری بس ٹھیک ہے میں وہیں آگے بنا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں دیکھ لیجئے ویورس پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ بچے دو ان کے اجھے کتنے کتنے مہینوں کے دونوں یہ دو دات ہے وائٹ ملک اچھا یہ ٹاپرا دو دات کا ہے یہ چار مہینے کا ویورس دیکھ لیجئے یہ چار مہینے کا ہے دیکھ لیجئے اس کو اور یہ ٹاپرا دو دات کا ہے ٹھیک اور یہ ہے آپ کی بکری یہ ماشاءاللہ یہ کون سی نسل ہے یار کاموری نسل کی بکری یہ بتا رہا ہے کانوں کی ویورس لیند دیکھ لیجئے اور میں آپ کو اس کا چڑھا بھی دکھا دوں یہ تیار ہے دس پندرہ دن کی اچھا کتنے دس پندرہ دن میں ہو جائے گی دس پندرہ دن میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ بچے دے دے گی اور کون سے بکرے سے لگوائیے اپنے کاموری سے اچھا اچھا صحیح گلابی نانک میں کاموری یہ اس بکرے سے لگوائیے ویورس دیکھ لیجئے اچھا مانگ کیا رہا ہے آپ اس کے اس کے فائنل پہنتے سے دار یہ داتوں میں کتنی ہے داتوں میں یہ چھے داتوں میں یہ چھے بتا رہا ہے ویورس اور پہلے کتنی بچے دے چکی ہے بیٹا ہٹو کیا ذرا دو دفعات ماشاءاللہ یہ تین بچے دیتی ہے دو بار اس نے تین بچے دیئے ہیں انشاءاللہ اس مردبہ بھی اگر اللہ نے چاہا تو دیکھ لیجئے ویورس اس بکری کو ٹھیک ہے 35000 میں یہ فائنل آپ دے دیں گے ٹھیک 35000 میں فائنل دیں گے اور یہ ان ٹاپروں کو کیا مانگ رہا ہے ٹاپروں کو بھی بتا دیں اس کے فائنل 22000 یہ وائٹ ٹاپرا دیکھ لیجئے ویورس اس کے فائنل یہ بتا رہا ہے کہ 22000 میں یہ دے دیں گے دیکھ لیجئے ویورس ٹھیک 22000 فائنل اور یہ خسی ہے اور یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی قربانی کیلئے تو بہتر رہے گا اور یہ تقریباً دو دات کا تو ہے یہ دو دات ہو رہا ہے دیکھ لیجئے یہ بھی ایک اور دیکھ لیجئے یہ ٹاپرا یہ اچھے کلر میں ہے گردن پر اس کی کیا ہوتا ہے لائن دیکھ لیں اور اس کا فیس دیکھ لیجئے بلکل اس کی ناک جو ہے گلابی ہے دیکھئے یہ دیکھ لیجئے اور اس کے کیا مانگ رہا ہے سر جی اس کے بھائی فائنل تیرہ ہزار ٹاپرا کلر والا دے دیں گے جو یہ سامنے کھڑا ہے دیکھ لیجئے اس کا میں تھا تھوڑا سینہ دکھا دوں یہ دیکھ لیجئے سینہ بھی آپ اس کا دیکھ لیجئے اچھا یہ تو ہے کلر بہت خوبصورت ہے اس کا اچھا یہ کی وجہ دائی آپ کوئی نمبر بغیرہ ہوگا جو آپ بتانا چاہیں گے 0316 0310 4878 ٹھیک ہے نام ہے مزمل اور آپ رہتے کہوں دیاکتاباد میں رہتے ہیں آپ کے پاس گھر میں بھی ہیں کوئی جانور اگر گھر میں ہیں کون کون سے ہیں بتائیں ٹیڈا ٹیڈا ٹاپرے ٹیڈا ٹاپرے اور ابھی ایک دنبا بھی ہے لیکن دنبا کو پالنے کے لیے اچھا یہ ٹیڈے ٹاپرے بھی یہ بیشنے کے لیے رکھے ہیں میں آپ نے جی ہاں اس میں دو بیشنے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ان کے جانور دیکھنا چاہیں تو آپ ان کے فارم پر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر سودا بنتا ہے تو بنائیے بہت بہت شکریہ مزمیل بھائی بہت بہت مہربانی یہ دیکھ لیجئے ویورس یہ اسامہ کے دو دمبے پہلے میں آپ کو ان کا دکھا دوں یہ دیکھیں پہلے کیا آلے ہیں اسامہ خیریت سے ہو ٹھیک کون سی نسل کے ہیں یہ دمبے یار کھارے کے اچھا یہ بتاؤ مانگ کیا رہے ہو ان کا تیس ہزار دونوں کے آجا بات کرلو پہلے بات کرلو دیکھ لیجئے ان کے اسامہ کے دمبے ان کو کول آگئی ہے تو وہ کول پر بات کر رہا ہے یہ دیکھ لیجئے تقریباً چار چار تین تین مہینے کے ہوں گے ابھی میں پوچھتا ہوں کہ ان کی کول آگئی تو وہ درابی دی ہو گئے اس ویسے یہ دیکھئے کتنا مہینہ ہوگی ہے اسامہ چار مہینے کے چار چار مہینے کے ہیں یہ دونوں نہ رہے ہیں دونوں نہ رہے ہیں یہ آدھا رہے ہیں دونوں نہ رہے ہیں وہ تو پتہ جلدہ ہے یہ کتنا تیز ہے بندہ یہ کتنا توڑ سکتا ہے وہ آپ کو صحیح آچہ کوئی نمبر ہوگا اسامہ تمہارا نمبر بتاو یار 0302 00 00 00 007 اور لوکیشن کیا ہے آپ کی انکوائری آفسس کون سا علاقہ جالاتا ہے یہ نازم آباد دو نمبر انکوائری آفسس کوئی جگہ ہے وہاں پہ یہ رہتے ہیں یہی دو ہیں اور بھی ہیں تمہارے پاس بیٹھنے کے لئے یہ رکھتے ہیں اپنے پاس جانور یہ اس وقت حلال ان کے پاس دو ہیں صحیح صحیح ہاں یہ صرف ان کے پاس دو ہیں اگر آپ کو ویورس سے ان کے یہ جانور پسند ہو تو آپ اسامہ سے برائے راست رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی اسامہ یہ دیکھیں ویورس یہ ایک بڑا جبلی نسل کا بکرا فینسی دیکھ لیجئے ابھی مالک جو ہیں بھیزی ہیں اور سوڈا چل رہا ہے ان کا اس لئے ذرا بات نہیں کر سکتے پہلے یہ آپ جانور دیکھ لیں ٹھیک ہے بھئی دیکھ لیجئے پہلے جانور اور ان کے پاس ایک بکری بھی ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ نہ رہے مادہ یار یہ والا گلابی دونوں نہ رہے آچھا ماشاءاللہ گلابی پاسے میں کتنے مہینے گا یہ پاسے والا چھ مہینے گا کانوں کی لیند دیکھ لیں بھی ورس بک دیکھ لیجئے ٹھیک ہے بھئی خدر بات کر لیں ٹھیک ہے میں بنا لوں گا ہاں خود ہی بنا لوں گا ٹھیک لیجئے گا ہے اب یار میں دو سو دعائیں دوں گا تمہیں دو سو دعائیں دوں گا میں تمہیں دعائیں لیا کر یار مجھ سے ٹھیک ہے نمبر دو بتا دو اپنا نمبر بتاؤ موبائل نہیں ہے نام بتا دو نام محمد آیاز محمد آیاز اور رہتے کہاں رہتے کہاں رہتے کہاں گولی مار گولی مار ٹھیک ہے سو بھی بس یہ محمد آیاز ہیں یہ ان کے یہ بکرے ہیں گولی مار میں یہ رہتے ہیں اور ویسے قیمت کیا مانگ رہا ہے ان کی اس کے پچپن اس کے پہتالیس اس کے یہ پچپن مانگ رہا ہے اور اس کے یہ پہتالیس مانگ رہا ہے اور کمی بیشی ہو جائے گی اس وقت بات کر رہا ہے اپنے گراہ سے ویورس آپ نے یہ دیکھ لی ہے یہ گولی مار میں رہتے ہیں یہ اس وقت یہاں پہ لالوکے دس نمبر کی مارکیٹ میں کھڑے ہیں اگر آپ کو ان کی جانور پسند ہو تو محمد آیاز سے یہاں پہ آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا 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 تو آپ ان سے یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں اور سوڑا بنتا ہے تو بنایئے دیکھے ویورس یہ گلابی بکری کانوں کی لیند دیکھ لیں جھالر دیکھ لیجئے ٹھیک یہ ہے بکری میں اس کے آپ کو چڑھا بھی دکھا دوں یہ دیکھئے چڑھا دانتوں میں کتنی آئی رہی ہے چار ہو گئی ہے چار دانتوں میں ہے یہ اس وقت دیکھ لیجئے ویورس ٹھیک ہے ہسے رہنا یہ ہے بکری چار دانتوں میں ٹھیک اور میں اب ان کے دوسرے بھی دکھاتا ہوں جانور یہ بھی ان کے پاس دیکھ لیجئے یہ ٹاپرہ کائنڈ آف ٹاپرہ کہہ لیں وہ ہے یہ اس نسل کی اور ابلک پرنٹ میں دیکھ لیجئے اور اس کا بھی میں آپ کو چڑھا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے چڑھا دیکھ لیجئے اور بکری آپ دیکھ لیجئے یہ رہی بکری اچھا 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 وہ بھی آپ ہی کے ہیں اچھا وہ اس کے شہباز کے ہیں ان کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھ لیجئے ویورس ہیں اچھا 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 یہ دیکھ لیجئے بکرا یہ ہے یہ اپنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دوں چیزوں میں پہلے جانور ان کے یہ بھی بیورس ہی نہیں کہ ہیں یہ میں دکھا دوں آپ کو یہاں پہ جگہ دھرا تھرو ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے آپ یہ دیکھ لیجئے پاسے میں یہ گلابی اس کے پیچھے جو یہ وہ بھی گلابی ہے یہ بھی انہیں کہے پاسے میں کہہ لیجئے یعا پٹھہلی کہہ لیجئے یہ ہیں ان کے جانور یہ ہے سارے کے سارے اور تینوں کی تینوں مادہ ہیں ٹھیک ہے ریڈویٹ پتا ہوں گے آپ کو آج آج ہی سب بتائیں گے جگہ کم ہے ایک یہ بھی ان کے پاس ہے دیکھ لیجئے اور یہ دو بھی یونیک ہیں یہ کھڑے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ اگر آپ کو اگر آپ کے ساتھ بزی ہیں تو بات کرنا ذرا مناسب نہیں میں آپ کو ویڈیو دکھائے دیتا ہوں دیکھ لیجئے آپ ان کے یہ جانور ابھی ہم ان سے چل کے بات کر لیتے ہیں ان سے نمبر وغیرہ معلوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جانور ان کے پاس کافی سارے ہیں لیکن بزی یہ بہت ہیں تو یہ صحیح سے بات نہیں ہو پا رہی ہے تو ویورس آپ نے دیکھ لی ہے ان کے یہ جانور ان کے پاس کافی جانور ہیں زیادہ تر مادہ ہیں اب چل کے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی آپ کا نام اسد نام ہے آپ کا اسد بھائی آپ کا کوئی نمبر ہوگا آپ جو بتانا چاہیں گے جو سیٹ صاحب ہیں وہ تو بیزی ہیں سیٹ صاحب رہتے ہیں یہ بتا دو گولی مار چورنگی نام کیا ہے ان کا اسد نام ہے ان کے سیٹ کا یہ اس کے جانور ہیں دیکھ لیجئے ویورس یہ اسد کے جانور ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے اور اسد آپ کو ہمیشہ ہاں پہ لالو خیت دس نمبر کی مارکیٹ میں ملیں گے اور اگر آپ کو ان کے جانور پسند ہو تو آپ یہاں آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اگر سوڑا بنتا ہے تو بنائیے اپنی تسلی کر گئے دیکھ لیجئے ویورس یہ ایک بکری دیکھ لیجئے پہلے اس کو بکری کو میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھ لیجئے بہت بھوکی ہے یار صبح سے بھوکی ہے اچھا یہ کانو کی لیند دیکھ لیں آپ کو میں اس کا چڑھا دکھاؤں دیکھئے یہ دیکھئے ویورس ٹھیک یار یہ داتوں میں کتنی ہے نسل کونسی ہے کاموری نسل ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے اچھا یہ بتائیے آپ مانگ کیا رہے ہیں سردی لگ رہی ہے بچے کو کیا ہوا اچھا موسم سردی کا ہے نا بچے سمیت چالیس بچے سمیت چالیس مانگ رہے ہیں یہ ویورس میں آپ کو یہ بچہ دکھاؤں یہ دیکھئے ویورس یہ بچہ ہے بچہ بڑا خوبصورت ہے نر ہے نر ہے یہ اور کتنے دن کا ہے بھائی چار پانچ دن کا چار پانچ دن کا اچھا ماشاءاللہ نر ہے بچہ دیکھ لیجئے چھیک چالیس ہزار یہ اس کے مانگ رہے ہیں بچے سمیت اور ایسے کمی بیشی ہو جائے گی کچھ اچھا دو تین ہزار بتا رہے ہیں کہ یہ کم کر دیں گے ٹھیک آپ کا کوئی نمبر بغیرہ ہوگا نمبر ہے بیٹا آپ کے پاس یہ نہیں 033 1 33 7 2 7 2 4 9 2 اجھا نام کیا ہے آپ کا رحمان اور رہتے کھا ہوں آپ بلوش کھالونی ملوش کھالونی ٹھیک ہے تو ویورس آپ نے نمبر سن لیا ہوگا ان کا ان کا نام رحمان ہے یہ ان کی بکری ہے اور بچے سمیت یہ چالیس ہزار میں بیچ رہے ہیں اگر آپ کو یہ بکری اور بچے سمیت چاہیے ہو تو آپ رحمان سے برائرات رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ دودھ وغیرہ دے رہی ہے یہ دودھ وغیرہ بھی دے رہی ہے یہ آپ نے نمبر سن لیا ہوگا آپ ان سے برائی راس رابطہ کر سکتے ہیں ویورس اگر آپ اس بکری کو لینے میں انٹرسٹیڈ ہوتا ہو تو ویورس آپ نے آج کا پروگرام دیکھ لیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج منڈی لالو کھیت کی لگی لیکن اتنا زیادہ رش نہیں تھا جانور بھی زیادہ نہیں تھے ایک تو موسم ہے ایسا کیونکہ موسم سردی کا ہے تو جس وقت سے لوگ آوائٹ کر رہے ہیں منڈی میں اپنا جانور لانے کی اسے کیونکہ پورا دن یہاں پہ کھڑے ہونا پڑے گا شاید ایک کیے وجہ ہے اور کوویڈ نائنٹین کی احتیاطی تدابیر کو مددر حضر رکھتے ہوئے بھی بہت سے بہت سے بہت سے بیپاری آوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جانور نہ لے کے آئے اور بہتر بھی یہ کیونکہ ہم لوگوں نے اس موسم ارض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے آپ کو بھی محفوظ رکھے سب کو محفوظ رکھے بس دعا یہ کریں کہ یہ نوزی مرض جلد از جلد اس پوری دنیا سے ختم ہو جائے تاکہ زندگی معمول پہ آ جائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بکرہ منڈی ریٹ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ویڈیوز انشاءاللہ ملیں گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دو سہباب میں شیئر بھی کریں اپنے کومنٹس بلکل بھی نہ دینا بھولیے گا کومنٹس باکس میں کیونکہ آپ کے کومنٹس میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور کومنٹس کا کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو جواب دوں اسی طریقے سے جڑے رہیے انشاءاللہ پھر کسی دن کسی دوسری منڈی میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم